پردیش ہمارا کا وقت ہوا ہے وہیں شکشک بھرتی لیول ون کا پرنام جاری ہوا ہے اس کے علاوہ ہیریٹیج نگر نگم کی میئر مونیش گرجر نے نوٹس کا جواب دینے کے لیے اور سمیم مانگا ہے انہیں خبروں کو بستار سے دیکھیں گے لیکن پہلی بڑے خبر بھیل وارہ کی بتاتے ہیں جہاں پر کل مکہ منتری اشوگہلوت کا بھیل وارہ دورہ ہوگا وہ بھیل وارہ جائیں گے سیہم اشوگہلوت کل بھیل وارہ دورے پر رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے راستری ادھیکش ملکہ جن کھڑگے کے دورے کی تیاروں کا وہ جائزہ لینے کے لیے جائیں گے کل شام چار بجے تک بھیل وارہ پہنچیں گے مکہ منتری اور چھ ستمبر کو بھیل وارہ آپ کو بتا دیں کہ ملکہ جن کھڑگے آئیں گے اور راستری ادھیکش بننے کے بعد پہلی بار ملکہ جن کھڑگے راجستان پر آ رہے ہیں اور اس دوران وہ کسان سمیلن میں شرکت کریں گے تو کل بھیل وارہ کے دورے پر رہیں گے سی ام گہلوٹ اور کھڑگے کے دورے کی تیاروں کا جائزہ لیں گے راستری ادھیکش بننے کے بعد پہلی بار چھ ستمبر کو راجستان آئیں گے ملکہ جن کھڑگے سیکر سے بڑی خبر ہے جہا راجین راٹھوڑ کی زبان فسلی ہے چندریان کو لے کر نیتا پرتپکش کی زبان فسلی ہے انہوں نے چندریان تین کو بتایا ہے ناسا کے ویگیانکوں کی محنت ہمارے ناسا کے ویگیانکوں نے دن رات محنت کی یہ بات راٹھوڑ کی موسے نکل گئے سوشل میڈیا پر یہ ان کا بیان لگاتار وائرل ہو رہا ہے موسیقی 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 بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹوں کی راجنیتی سنبھالنے والے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں ساتھی یہ بھی کہا وہ جب تک راجنیتی میں ہیں خود ہی راجنیتی کرتے ہیں ساتھی کیندر پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ کیندر سرکار چار سو کا سلینڈر کر دیتی ہے تو راجستان سرکار تین سو کا سلینڈر کر دے گی کیونکہ لڑائی جنتا کی ہے ہم سے آگے ایک کتم پیچھے نہیں ہے چیار سو کر کے دے گا ہم تین سو کتری سلینڈر کر دے گا یہ جنتا کی بڑائی ہے جنتا کی بڑائی جنتا آپ نے آپ جلو رہے گی جنتا آپ نے آپ سیشلا کرے گی لیکن یہ ہی کم گا کہ آپ کی اسکول کا کام اچھا نیرمان ہو ساتھا ساتھا رائے پرائے اسکول دے گا بڑیا کام بیاجو کوالیٹی کرا جے کام دے گا کہ کام با کام ہی ہو رہا ان کی نیگرانی ہونا چاہیے کام ان کی سلاسی ہونا چاہیے کام اچھی کوالیٹی ہو اچھا سیمنٹ لگے اچھا لویا لگے بڑیا نیرمان ہو تو آپ کو اور امکو کہیں گے بڑیا مانتری تھی تو پیسہ لیا جہا سردودسان میں اچھیو کام کریں میں بیتار کو راجی تھی سملہا جنیا جن دی دنگو جن میں تسوئی کریں میرے آگے یہ دیکن سلائی میرے کہ دی بھائی جب میں راجنی تھی کروں بھارت پاکستان انتر راستی سیما پر جیسل میر زلے میں یدھہ ابھیاس کر اپنی مارک شمتہ کا پردرشن کیا گیا یہ ابھیاس بھارت سینہ کی طرف سے پوکھرن فیلڈ فائرنگ رینج میں آئیوجد کیا گیا تھا اور اسے ڈیزرڈ سٹرائک نام دیا گیا تھا اس ریپورٹ پر دیکھئے سرہتی زلے جیسل میرے کے بوکھرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بھارت سینہ نے اپنا تمخم دکھایا اور برازیل کے کمانڈر جنرل کو میٹ ان انڈیا ہتھیاروں کی طاقت سے روگرو کروائے چالیس منٹ کے یدھا بھیاس میں آکاش جیسی مسائل اور ارجن ٹینک کی تہاڑ کے ساتھ دھروگ ہیلیکاپٹر اور سارت بی ایم پی گن پاکستان کی سیما کو ہلا کر رکھ دیا پوکھرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بھارت سینہ کا فائر پاور ڈیمنسٹریشن دیکھ برازیل کے سینہ کے کمانڈر جنرل بھی چکت رہے گئے اور بھارت نے بنے ہتھیاروں کی پرشنسہ کرنے سے خود کو روک نہیں پائے قریب چالیس منٹ کے فائر پاور ڈیمنسٹریشن میں آکاش مسائل نے سفل نشانہ ساتھا اس میں ارجن ٹینک نے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں کو نے اس تنہ بوت کر دیا اس کے ساتھ ہی دیش میں ہی بنے سارت بی ایم پی گن ٹینک کا بھی سفل پر ایشن کیا گیا اس دوران اے ایل ایج ہیلکاپٹر دھروگ نے مسائل فائر کا دشمن کے ٹھکانوں کو دھوست کیا اور اپنی مارک شمتہ کو دکھایا بھارت پاکستان انتراشتی سیما سے سٹے پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بھارت اس سینہ کی اور سے سیتھا پھیاس کو ڈیزرڈ سٹرائک نام دیا گیا تھا بھارت کے پانچ دن کی یاترہ پر آئے برازیل کے سینے کمانڈر جنرل ٹومس مگوائل مائنڈ ریبیرو پائیوہ نے پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بھارت اس سینے بلوں کی طاقت کا جلوہ دیکھا اور محسوس کیا پائیوہ نے بھارت میں نرمیت ہتھیار پرنالیوں کی کھشمتہ کا بھی باریکی سے اولوکن کیا اور انہوں نے بھارت اس سینہ کی شوریا پراکرم کی سرہانہ کی آپ کو بتا دی کہ بھارت کے کئی مطر دیشوں کی سینک سمیہ سمیہ پر سنیوکت ابھیاس میں بھاگ لینے بھی پہنچتے رہے ہیں اور ساتھ ہی مطر دیشوں کی سینک ادھکاری بھی بھارت اس سینہ کی ویرتا اور اتیادھنک یدھک تیاریوں کا اولوکن کرتے رہے ہیں جیس البر سے سانولدان کی ریپورٹ نیو زیٹن راجستان کوچامن ڈبل مورڈر کیس میں سنسرے خیز خلاصہ ہوا ہے کہ غلط فہمی میں اس حتی اکان کو انجام دیا گیا ہے اس معاملے میں گتی رود برقرار ہے اور کوچامن پولس تھانے کے باہر لگاتار تیسرے دن دھرنا جاری رہا وہیں اس حتی اکان نے ماروار کی راجنیتی میں بھوچا لاتی رہے पुचامن ڈبل مورڈر کیس میں نیا مور ڈریکی کے غلط فہمی میں ہوئی حتیہ پولس کی شروعاتی چانچ میں خلاصہ دشمن گینگ سمجھ یوکوں کو کچلا تین دن بعد تھی نہیں بنی بات کچامن تھانے کے باہر دھر نہ جاری کچامن ڈبل مرڈر ماملے میں تین دن بعد بھی گتیرود پر قرار ہے اس بیچ پولیس کے شروعاتی جانچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ دوسرے دشمن گینگ کے لوگ سمجھ تینوں یوکوں کو کچل دیا گیا ADG Crime دینیش ایمن نے بتایا کہ جو تین لوگ ڈیٹین ہوئے ہیں ان سے پوچھتاچ میں سامنے آیا ہے کہ اور کچھ لڑکے تھے جن سے ان کی دشمن ہی تھی ان کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ ان کو مارنا چاہ رہے تھے ان کو لگا کہ ان کی ریکی کرنے کے لیے یہ لڑکے آئے ہیں تین لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا اور ان سے پوچھنا چل رہے ہیں اس کے لئے ایک لاڑی ڈیٹین کیا ہو رہا ہے اور جو اس گھٹنا میں اور بھی کے لوگ انبولڈ ہیں تو کاریب سولہ لوگوں کو آپ نے ایڈنٹوکے کرنے گا کاریب تیس ٹیم ہے پورے اجمیر رینج کی پیس ٹیم ہے کاریب پانسو سے چیسو پولیس کرنے ہیں سب جگہ رہے ہیں اور ان کی چھپے دینے کی سیکر ناغور اور چورو اور جائپور اس کا الگ الگ دیور پر لوکیشن ملے گا پر ایک ٹیکٹیکل کیوں بھی آپ نے کام کر دے گی ہمیں امید ہے جلدی اریس کر لے گی اس دوہرے ہتیاکان پر دلت سماج میں فاری آکروش ہے اور کچامن تھانے کے باہر تیسرے دن بھی دھرنا جاری ہے پر اجنوں کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اس ماملے میں اب تک دین لوگوں کو ڈیٹین کیا جا چکا ہے ایک گاڑی بھی زب کی گئی ہے ساتھ ہی اب تک سورہ لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کیا جا چکا ہے لیکن باقی آروپی بھی گرفتاری نہیں ہونے پر غصہ ہے ساتھ ہوں میرے چوری پہال 2018 ساتھ کٹنے نہیں آئی سو میرے یہ کیا سنے گا سب بات کے آخری چاریس دنوں کو کسا نہیں کیا ہے اب کیا ہوگا یہ کرتا ہے آپ کے بائٹے کا کاسیا مام کا دوہر بھی رام وہ مزدوری کہتا تھا وہ بیلا گھومنے گیا تھا ہاں ہمارے دوہ تین جن کے لے آئے باروں پانیساراوں کام سرو ان کے جو جائج مانگیں ہیں کسی تو بھی نہیں مانگنے جائے گئے ہم درناب اس طرح سے نہیں جانے والے ہیں یہ پرساشن جو ہے بلکل لپاپتی کر رہا ہے پورے راجستان میں آپ دے گئے جنگل راج ہو رہا ہے مکم میں سرکار ہے دلیتوں کے نام پر ہمنا جو راج کر رہی ہے جراؤن پر اسطحیتی الگ ہے پہنے کو ان کے جو میلو جی کے باسن ہے وہ الگ ہے آپ خود دیکھ نہیں گئی ہم بیٹھے پچھلی تین دن سے یہاں کا جلجن پرکتی نہیں دی ابھی تک ایک بار آکے بھی نہیں پوچھا اچھے میرا دینا کیا رہا تمہارا جو کہنے لوگا جو راڑی سوکھا رہے اب ماں کے مانگا آئی ہے ماں نے جائے نہیں پوچھا تو آپ کی پتشاشن سے پھل سے مات ہوئی کیا بات ہوئی مات ہوئی تھی بڑھ کوئی سرائے نہیں ترگا ویدان سمہ چناؤ سے پہلے ہوئے اس حتیعکان نے ماروار کی راجنی کی میں بھوچا لہ دیا ہے اسے لے کر جہاں بی جے پی کی نیتا پرتپکش راجیند راٹھا اور سمیت کئی نیتا حملہور ہیں وہی پارٹی نے دو دو جانچ کمیٹیوں کا گھٹن کر چناؤی سمیہ میں تلیت ووٹرز رجھانے کی پوری کوشش کی ہے وہی اب آر ایل پی اور بھیم آر بھی سمیت سبھی راجنیتک سنگٹنوں نے بھی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے لاپروہ پولیس اور پولیس کی تو میں بات نہیں کیا کروں اسی پولیس سے اسی گینگ نے ایک عوید بریاوہ ڈمپر پولیس کی پتائی کر کے چھوڑا کے لے گئے پولیس نت مستق ہے پورے راجستان کے اندر اور ناغور جلے کے اندر دلیت سماج اپنے آپ کو لٹا پیٹا محسوس کر رہا ہے راجستان اس سمیں سروانی کا اپراد گستر آج ہے اور دیکھتی نہ گھر میں سورکشیت نے سرکبر اچامن میں کچھل کر دیس طریقے سے دو موجوانوں کی اٹھیا ہوئی ہیں اس سے سماج کا اور ساشن کا ایک درس سے ساپ دکھائی دیکھا ہے راجستان میں پچھلے کچھ عرصے سے دلیتوں پر جو اٹھیاچاروں پر بڑھنے کا کرم ہوا اس میں ایک سخت پر پیشت اپراد دلیتوں پر لگاتار ہوئے ہیں علاقے میں بڑھتے اپرادیوں کے حوصلے پولس کے لیے اب لگاتار چناؤی موسم میں چناؤتی بنتے جا رہے ہیں تو وہیں سرکار کے لیے بھی یہ اگنی پریقشہ سے کم نہیں ہوگا کہ آروپیوں کے پرند گرفتاری کر دلیت سمدائے کو سرکشہ کا بھروسہ دے پائیں تیڈوانا کچامن سے نیوز ایٹین راجستان کے لیے مہیندر بشنوئی کی ریپورٹ اور اب یہ خبر جیپور سے ہے جہاں وپر فاؤنڈیشن زون ون کے پردیش آدھیکش راجیش کرنل نے منوش پانڈے کو وپا یوہ کا پردیش آدھیکش نیوکت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ منوش پانڈے ساماجک سنساست بھاونا پریوار کے بھی ادھیکش ہیں اور کئی ساماجک سنگٹنوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں انہی خبروں کے ساتھ پردیش ہمارا کیس بولٹن میں فیلہ لیتا ہے